آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس سپیس کم ہے آپ چھات پر آپ کی رہائش ہے تو آپ اس پر ایک اس طرح گھر میں سبزی لگا سکتے ہیں ایک تو اپشن ہوتا ہے گملے اور ایک گملے کے علاوہ جو ہے آپ اس طرح کی ایک بنا کے پڑی اور اس میں کیاری بنائے جا سکتی ہے ریٹ سے چھوٹی بجری اور سیمٹس ملاک یہ بنائے گی ہے پڑی جو کے بیس میں اس کی یوز ہوگی اور اس کو جو ہے اس طرح رکھنا ہے کہ انٹوں کے گیپ سے رکھنا ہے تاکہ چھت کے ساتھ یہ بالکل مل نہ جائے آپ کی چھت کو نقصان نہ ہو تو اس میں اگر آپ انٹے رکھی جائیں گی تاکہ ہوا جو ہے وہ گزر سکے اور ہمارا مقصد سبزیاں کھانے کا وہ بھی پورا ہو جائے اور چھت بھی ڈیمج نہ ہو یہ مکس کر کے اس کے ساتھ جو ہے انٹوں کی دیوار بنائی جائے گی سیمٹ اور ریٹ مکس کر کے اس کے دیوار بنانی ہے اور دیوار جو ہے اس طرح اتنی زیادہ انچی بھی نہیں کرنی اور اتنی زیادہ نہیں کیونکہ سبزیاں جو ہیں وہ میں نے اس میں لگانی جو ہے وہ ٹوماتر ہری مرچ اور سبز گھنیا اور سبز پودینہ جو ہوتا ہے وہ لگانا ہے تو اس کے لیے اتنی مجھے دیوار کافی چاہیے اگر زیادہ سبزیاں اگا نہیں ہو تو پھر آپ ایک جو ہے وہ انٹ کا اور وار لگا سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ زیادہ بڑی ہو جائے گی آپ کی کیاری تو ڈیپ ہو جائے گی ڈیپ میں جو ہے وہ بڑی سبزیاں ہوگائی جا سکتے ہیں جو کہ بھنڈی بینگر وغیرہ جو کہ تھوڑی زیادہ جگہ لیتے ہیں ان کے زیادہ مٹھی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹی لگانی ہے سبزیاں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں پہلے ویڈیو کے شروع میں تو وہ جو ہے وہ اتنی میں ایزی لی لگ جاتے ہیں اس کو اس طرح لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد جو ہے آپ اس طرح بھی دیوار بنا سکتے ہیں سیمٹ سے اور انٹے بھی لگا کے بنا سکتے ہیں میں جو ہے اس میں بعد میں انٹوں سے لگایا تھا کیونکہ مجھے یہ صحیح نہیں تھی لگ رہی تو یہ زیادہ مضبوط نہیں تھی لگ رہی جب چیز بنانی ہے کیونکہ اس میں آپ میٹی ڈالنے ہیں میٹی کے بعد اس میں پانی بھی لگے گا ڈیلی یوز پہ آئے گا تو اس لیے تھوڑا مضبوط ہو جائے تو زیادہ بہتر تھا تو اس لیے میں نے بات پہ جو ہے اس میں ایزی لگوا کے جو ہے اس کے صحیح صحیح کی کیاری بنائی ہے بنوائی ہے ان سے تو جو کہ بڑی اچھی بن گئے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں پھر میں نے ایک دینہ لگایا وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دیکھیں گے آہ ایزی لی لگ جاتا ہے مٹی جو ہے آپ نے اس میں لگانی ہے وہ میں مٹی بھی آپ کو آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ اس طرح مکس کر کے میں نے لگائی ہے آہ تاکہ جندی سبزیاں گرو کریں آہ مٹی نہیں دالنے جو کہ مٹی ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو اپنے اینڈ علیہ میں بتاؤں گی تو وہ کس طرح میں نے اس میں مٹی جو لگائی ہے ابھی میں آپ کو جو ہے ویڈیو کے این میں بتا دوں گی کہ جو ہے اپو دینہ کتنا لگایا ہے اور سبزیاں جو میں نے لگائی ہوئی ہیں وہ ابھی ہوئی نہیں صحیح سے گروہ نہیں کیا انہوں نے تو وہ میں پھر جب زیادہ گروہ کر جائیں گی پھر پھر میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کروں گی ایک مہینے کے بعد تقریبا جو ہے وہ بلکل انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی تو وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے ویڈیو میں یہ کیاری جو ہے بنانے میں مجھے دو دن لگے تھے پہلے جو دن میں نے اس کی بیس بنوائی تھی ان سے وہ پھر سوکی ہے پھر انہوں نے جو ہے جگہ جو ہے وہاں پہ رکھی اور اس کے بعد انٹے رکھ کے اس کی حساب سے یہ اس کی بنائی گی دوبارہ یہ اس طرح جو ہے بیس بنائی گی پہلے دو دن لگے ہیں اس کو تقریبا اب جو ہے میں نے انٹوں کے وار لگوا کے اس طرح کی کیاری بنوا لیے دو سوراک رکھیں تاکہ انٹوں جو کہ مٹی کے پانی ہے وہ نیچے چلا جائے ایزی لی جو ہے وہ سارا اکٹھا نہ ہو اب بھی فیلکس میں میں نے مٹی ڈال دی ہوں مٹی جو میں نے آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں میں نے مٹی کی اس طرح ڈالی ہے اس میں دیکھیں یہ پھر دینہ لگا ہوا ہے اور جو ہے تقریبا جو میرا نیکس ویڈیو آئے را سپے اپلے کنگ بھی کمیل سکتے ہیں کچھ رہا ہوا چکتے ہیں اور ساکتے ہیں